پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے امریکی ودیش منطری انٹینی بلنکن کے بیان کے جواب میں اپنی پرتکریہ دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے اتنی نادانی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے بلنکن نے کہا تھا کہ افغانستان سے اپنی سیناؤں کو بلانے کے بعد امریکہ پاکستان سے اپنے رشتوں پر پھر سے وچار کرے گا عمران نے ایک انٹرویو کے دوران امریکہ کے ساتھ پاکستان کے رشتوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ رشتے کافی خطرناک ہو چکے ہیں پاکستان امریکہ کے لیے بس ایک قرائے کی بندوب کی طرح ہے وہ ہمارے ساتھ آئے کیونکہ انہیں افغانستان میں یدھ جیتنا تھا اور ایسا ہو نہیں سکا عمران خان نے اس دوران امریکہ کو وارننگ بھی دی انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے ٹارگٹ کو سینہ کے دم پر حاصل نہیں کر سکتا ہے اسے اس سمسیا کو دور کرنے کے لیے راجنیتک طور پر کوشش کرنی چاہیے تھی عمران خان نے اس سے پہلے افغانستان سے امریکی سینہ کے جانے کی آلوچ نہ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب سے تالیبان نے ڈیک اوور کیا ہے تب سے ان کی امریکی راشت پتی جو بائیڈن سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے عمران خان نے امریکی ویدیش منتری انٹونی بلنکن کے بیان کو نادانی بھرا بتایا ہے بلنکن نے امریکی کانگریس ہاؤس فورن افیرز کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کے کئی ہتھ ہیں اور کئی ہتھ امریکہ کے ہتھوں سے تکراتے ہیں عمران کی مانے تو نائن الیون حملوں کے بعد سے پاکستان کے لوگوں نے بھی کئی آتنگ کی حملوں میں اپنی جان گمائی ہے اسی دوران پی ایم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں شانتی اور استھرتا کا بہترین طریقہ صرف تالیبان کے ساتھ باتچیت کرنا ہے ساتھ ہی محلاؤں کے ادھکاروں اور خاص طریقے سے سرکار چلانے کے لیے تالیبان کے ساتھ باتچیت ہی ایک ماتروی قلب ہے عمران خان نے کہا کسی بھی کٹ پتلی سرکار کو افغانستان میں لوگوں کا سمرتھن نہیں ملے گا ایسے میں بس بیٹھے رہنا اور سوچنا کہ ہم انہیں نیانترد کر سکتے ہیں اس کی جگہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ باتچیت کریں اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل موسیقی موسیقی موسیقی